نحمد و نسلی و نسلیم علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قرار رضی اللہ السلام میرے نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک سلسلام نے شروع کیا ہوا ہے اس میں ہم شادی نہ ہونے کی وجہات کے بارے میں بسکس کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں پیشلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے گا اگر آپ دیکھ چکے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک اپنی رائے سے ہمیں نہیں بتایا اگر آپ نے ہمیں اپنی رائے سے نہیں آگا کیا تو ضرور کیجئے اور آج ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ایک بجا دوسری شادی کی جلد نہ ملنا دیکھیں دوسری شادی کی اجازت میرے اللہ نے دیئے قرآن پاک کے سورہ نساں میں آتا ہے شادیاں کریں دو دو تین تین چار چار اگر آپ صاحبی استطاعت ہیں تو اور اگر آپ آپس میں فیصلہ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو برابر کے حبوک دے سکتے ہیں تو اتنی شادیاں سرور کریں اور اب معاشرے میں دیکھیں دوسری تیسری شادی کا بہت زیادہ ربادش ہے صحابہ اکرام کی سنت لے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام ایون کے ان کے پاس جو ہیں مالی حیثیت کی حساب سے بہت سے کم لوگ تھے جو کہ زیادہ مال رکھتے تھے اکثر صحابہ اکرام غریب تھے لیکن اس کے باوجود ان کے ہاں شادیاں بہت زیادہ تھیں صرف ہمارا معاشرہ ایسا ہے جس میں دوسری شادی کو کالی سمجھا جاتا ہے یعنی کہ ہمارا مائنسیٹ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ہم دوسری شادی کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں ایک بندہ اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو گناہگار کہلاتا ہے سب سے پہلے اپنی بیگن کا اپنے بچوں کا یعنی کہ جو اس کی پہلی بیگن کے بچے ہوتے ہیں وہ سینئر ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینئورٹی کے حساب سے اپنا حق زیادہ رکھتے ہیں اپنے باق بھی مخالفت پر اتراتے ہیں نہ صرف مخالفت پر اتراتے ہیں اگر بچے بڑے ہیں تو میں نے بچوں کو والد کو پیٹ سے دیکھ رہے ہیں یعنی بچے جو اپنے والد کو پیٹ رہے ہیں جسٹ بیکاؤز آف سیکنڈ میریج یعنی صرف دوسری شادی کی ہے اس وجہ سے ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے والد نے دوسری شادی کیوں کی ہم نے کبھی سوچا ہے ایسا کیوں میں ایسا ہے صرف ہمارا معاشرہ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس کو چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہم لوگ دوسری شادی کے رواج کی طرف آ نہیں رہے جائدادیں بڑھ جائیں گے جائداد بڑھ جائیں گی گھر بڑھ جائیں گے رزق بڑھ جائے گا اس وجہ سے دوسری شادی جو ہے وہ اس کو برا سمجھ جاتا ہے خامد بڑھ جائے گا خواتین کہتی ہیں کہ ہمارا خامد جو ہے وہ ہمیں آدھا ملے گا آدھا دوسری کے پاس چکا جائے گا حالکہ ایسا نہیں ہے رزق کا اولاد کا دولت کا شہرت کا اگر آپ کے مقدر میں آنا لکھا ہے تو وہ آپ کو ملتی ہے اللہ آپ کو چیزیں دیتا ہے بغیر حساب دیتا ہے اللہ جس کو اولاد دیتا ہے دیتا ہے جس کو نہیں دیتا اس کا کوئی کوئیش نہیں بگاڑ سکتا کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم کوئی معالج اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تو یہ میرے مالک کی مرضی ہے اللہ جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے جسے چاہے بیٹی عطا فرمائے جسے چاہے کچھ نہ دے یہ میرے مالک کی مرضی ہے جیسے کہ رشتوں کا جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا آپس میں ہونا میرے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اسی طرح اولاد کا ہونا بھی میرے اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو رکھتا ہے سنبھالتا ہے اس کو پالتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے اگر ہم اس مالک کی بنائی ہوئی کریشن کو دیکھیں اور اس کے احکامات کو دیکھیں تو یقینی طور پر آپ جو ہیں وہ قائل ہو جائیں ایک دوسری شادی کو نہیں چاہیے اور اس سے جو وہ خواتین جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا جن کی یہ زیادہ ہو چکی ہے یا وہ خواتین جن کو طلاق ہو چکی ہے یا جن کے ہسپنٹ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی دوسری شادیاں ہو جائیں گی یعنی کہ ایک عورت کو ایک شیلٹر ملے گا ایک مرد ملے گا ایک مرد کا سہارہ ملے گا تو یہ ایک مسائل کے حل کی طرف جائیں نہ کہ مسائل کو بڑھائیں معاشرے کو پاک صاف رکھیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں زنا سے دور رہیں اللہ پاک نے اس لئے تو فرمایا کہ زنا کے قریبت جانا بہت بڑی بڑائی ہے اور شادی جو ہے وہ زنا کا علاج ہے ہماری خواتین یہ سے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی شادی نہیں کرنی چاہیے گل فرنڈ رکھیں دو دو رکھیں تین تین رکھیں لیکن شادی کر کے یعنی اپنے میاں کو اپنے ہسپنٹ کو ایک گناہ کی طرف تو راغے کرتی ہیں لیکن شادی کی طرف نہیں راغتی ہیں ویڈیو دب تو شوشل میڈیا پر باہر رہنا شروع ہو گئی ہیں کہ دو دو تین تین چار چار خواتین جو ہیں وہ ایک ساتھ رہتی ہیں اور آپس میں بہنوں کی طرح رہتی ہیں تو کتنے اچھی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو معاشرہ ہے وہ اس قدر اچھا ہو جائے اس قدر جو ہے وہ شعور آ جائے اس قدر جو ہے ہم اہنگی پیدا ہو اس قدر جو ہے وہ ٹالڈرنس آ جائے اس قدر پیار محبت ہو کہ ہم جو ایک دوسرے کو ساتھ رہنے والے جو ہیں بنائیں ہم جو ہے ایک دوسرے کو ساتھ رہنے والے بنائیں ہم ایک دوسرے کی بات سننے والے بنائیں بس آج میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اگر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اگر اللہ پاک نے آپ کو اس قدر دولت سے نوازا ہے کہ آپ دو بیویوں کی وجہ تین بیویوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ اگر آپ کریں گے یہ عمل آپ کا ہوگا لیکن معاشرے پر اس کا اثر پڑے گا ان تین خواتین کو ایک ہزبند ملے گا اور ان سے جو بچے پیدا ہوں اس کو ایک والد ملے گا تو پورا ایک معاشرہ جو ہے اس کی تربیت ایٹومیٹکلی ہو جائے گی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آئیں گے اللہ آپ کا حامل ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ